بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ایک بار پھر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ پولنگ والے دن کا بلکل آخری مرحلہ ہے جب پولنگ انڈ ہو جائے گا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی آخری ووٹر ووٹ کاسٹ کر لے گا تو ڈبے جو ہیں بیلٹ بوکس جو ہیں ہم لوگ جو ہیں کمپائل کر کے واپس ایک جو ہیں بیڑا سا روم سیلیکٹ کریں گے جو روشنی والا ہو ہوادار ہو اور گنتی کے عمل میں ہمیں آسانی کرے ایسا ہم روم منتقب کریں گے اور اس میں جو ہیں بوکسز کو کٹھا کریں گے اس کے بعد ہم جو ہیں گنتی کے عمل کو جو ہیں نا پروسس میں لائیں گے میں نے ایک فارمل سا یہاں پہ ٹیمپلیٹ بنایا ہے کہ ہم جو ہیں کونسی جو ہے کاؤنٹنگ کرنے جا رہے ہیں فار سپوز اب تک جو ہم نے ایک ٹوٹی کی ہے اسی کو منی نظر میں رکھا ہے ہمارے پاس جو پولنگ اسٹیشن تھی جو پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکرس کیا تھا سترہ سو ووٹس والی جس میں نو سو پچاس جو ہیں میل اور سات سو پچاس جو ہیں فیمیل اب دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل چار بوت ہے چار بوت کے اندر دو میل کے ہیں دو فیمیل کے ہیں ایسے ہی قومی اسیمبلی ظاہر سی بات ہے صوبہ اسیمبلی بھی دو میل دو فیمیل یعنی ایک ہی چار کم یعنی چاروں کمروں کے اندر دو ترہ کے بیلٹ بوکس پڑے ہوئے ہیں ایک نیشنل اسیمبلی کا دوسرا جو ہے صوبہ اسیمبلی کا جب ہم واپس یہ بیلٹ بوکس کو کٹھے کریں گے کہ میک شور کریں کہ ہم جو ہیں میل سائٹ کے ون ٹو ٹری فور جو ہیں بوکس ساتھ رکھیں اور فیمیل سائٹ کے بھی جو ہیں ون ٹو ٹری فور یعنی چاروں بوٹ کے جو ہے ہم بوکس ساتھ رکھیں اس سے کیا ہوتا ہے ہم پریزائیڈنگ آفیزر کوشش کریں کہ رف کاغذات جو ہیں اپنے ساتھ رکھیں پروسس کو اپنے پاس جو ہے وہ رائٹ اپ کرتا جائے یہ ہم نے کیا کر دیا فیمیل کے چار بوٹ آگئے میل کے چار بوٹوں کے جو ہیں بوکسز آگئے جب ہم اب جب کھالی کرنے کا جو پروسس ہوگا ہم یہ بوکسز لائیں گے روم کے اندر سبھی جو ایجنٹس بیٹھے ہیں ہر کسی پارٹی میں سے ہر کسی کیڈیڈیٹ میں سے ایک ایک ایجنٹ کو ہم کمرے کے اندر بٹھا دیں گے تاکہ وہ ہمارے پروسس کو اگزمائن کریں اور ہمارے شفاف ہونے کا وہ جو ہے گواہ بھی رہے ہیں اب ہم نے ڈبے رکھ دیئے بیلڈ بوکس رکھ دیئے اب ہم سب سے پہلے جو ہے فارس اپوس نیشنل اسیمبلی کے جو بوکسز ہیں بیلڈ بوکس ہیں ان کو ہم کھالی کریں گے بلکل سینٹر میں ہم جو ہیں ان ڈبوں کو کھالی کریں گے ٹھیک ہے چاروں کے چاروں بوکسز ہم نے کھالی کر دیئے اب چاروں بوکسز میں سے جو ووٹس نکلے ہم ان چاروں کے ٹوٹل ووٹس کو کاؤنٹ کریں گے کہ پورے بوکسز میں سے چاروں بوکسز میں سے میل کے ٹوٹل بوکسز کتنے نکلے اسی طرح سے جو ہے پھر دوسری طرح فاسا پوزجی میں نے میل کا پروسس کیا دوبارہ ہم کیا کریں گے نیشنل اسیمبلی کے فی میل کے بوکسز کو جو ہیں ہم کاؤنٹ کریں گے دو ہو جائیں گے میل اور دو ہو جائیں گے فی میل ہم خالی کریں گے اور کاؤنٹ کریں گا اس سے ہمارے پاس آ جائے گا ٹوٹل جو ہے نیشنل اسیمبلی کے لیے میل کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے اور ٹوٹل جو ہے نیشنل اسیمبلی کے لیے فی میل ہمارے پاس کتنے ووٹ جو ہیں کاسٹ ہوئے یہ ہمارے پاس نیشنل کا ٹوٹل آ جائے گا میل کا نوٹ ڈاؤن کرنے فی میل کا ٹوٹل آ جائے گا ہمارے پاس نوٹ ڈاؤن کرنے جب یہ ہم نے ٹوٹل ووٹس کی کوئنٹیٹی کو یہاں پہ نوٹ کر دیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اب ان ووٹس کی جو ہے گنتی شروع کریں گے اور اسی ووٹس کو ہم دیکھیں گے کہ کون سے ووٹ جو ہیں ویلڈ ہے اور کون سے ووٹس جو ہیں ایکسکلیوڈ ہیں یہ ہم جو ہیں نظر ڈالیں گے یعنی کہ درست ووٹ کون سے ہیں خارج ووٹ کون سے ہیں اس کے بعد پہلی بات یہ فرس چیز ہم نے یہ ڈاؤن ذہن میں رکھی چیکنگ کے دورا دوسری ہم جو ہیں کینڈی ڈیٹ کے کینڈی ڈیٹ کے درست ووٹ ہم باری باری دیکھتے جائیں گے یعنی ویلڈ پہلے دیکھا ویلڈ دیکھنے کے بعد ہم کیا دیکھیں گے کہ ویلڈ کس کینڈی ڈیٹ کے حق میں جا رہا ہے ایکسکلیوڈ جو ہے وہ الگ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم فار سپوز بوت پہ یعنی پولنگ اسٹیشن پہ تیرہ لوگ ہیں تو تیرہ لوگ میں سے ہم لوگ جو ہیں اسائن کر دیں سیمبل وائس کہ بھائی یہ والے سیمبل کا سیئر کو ہم جو ہیں سارٹ آؤٹ کرتے جائیں گے مثال کہ تو اربی نیشنل اسیمبلی کے بائیس کینڈی ڈیٹ ہے تو ہم جو ہیں بارہ میں سے جو ہیں ایک ایک کے پاس دو دو کینڈی ڈیٹ کے ویلڈ ووڈ جو ہیں جمع کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہر کسی کینڈی ڈیٹ کے ویلڈ ووڈ جب جمع ہو جائیں گے تو جمع ہونے کے بعد ہم ان کو کاؤنٹ کیسے کریں گے ایک بار کاؤنٹ کیا کہ کتنے ہیں ریپیٹ کریں گے دوسری بار بھی ان کے پر کینڈی ڈیٹ جو ہیں ویلڈ ووڈ کو جو ہیں کاؤنٹ کرتے جائیں گے ایسے جو ہے ہم نے ویلڈ ووڈ کو کاؤنٹ کر دیا ہر کسی کینڈی ڈیٹ کا اور ہم الریڈی جو ہیں انویلپ کو ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے ویڈیو پر ہر کسی ویلڈ ووڈ جو ہے ایسی پی ون کے اندر جو ہے چلا جائے گا اور جو ایکسکلیوڈ ووڈ تھا وہ ایکسکلیوڈ جو ہے ووڈ کہاں چلا جائے گا یہ ایسی پی انویلپ جو ہے ٹو کے اندر چلا جائے گا اور یہ جتنے بھی ایسی پی ون بنے ایسی پی ٹو بنے یہ سب کے سب جو ہیں ایسی پی تھری کے اندر ہم لوگ جو ہیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے بوکسز وارے مرحلے کو بیلٹ بوکس وارے مرحلے کو نیشنل اسیمبلی وارے کو ہم نے وائنڈ اپ کر دیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے انویلپ اگر چار ہمارے پاس بنا ہے یعنی انویلپ چار جو تھا ہمارا وہ ٹینڈر وورس کا تھا ہم اس کو اوپن کریں گے اس میں بھی ہم جو ہیں دیکھیں گے کہ بیلٹ کسی کے ہے تو وہ الگ کریں گے اور ایکسکلیوٹ کو ہم لوگ الگ کریں گے اچھا یہاں سے جو وائنڈ نکلیں گے وہ ای سی پی ون کا حصہ نہیں ہے وہ کسی بھی ای سی پی ون میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ اوبجیکٹبل وورس ہیں تو یہاں والا وائنڈ جو ہے ہم انویلپ پانچ کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایکسکلیوٹ جو ہے انویلپ چھے کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا کس کو ٹینڈر وورس کی کاؤنٹنگ کو اس کے بعد چیلنج وورس کی کاؤنٹنگ ہم دوسرا انویلپ پہلے ہم نے بوکس کھولے پھر ہم نے چار انویلپ کھولا انویلپ کھولا اب ہم انویلپ نمبر سات کھولیں گے جو چیلنج ہے ٹھیک ہے چیلنج وورس کو ہم نے کھول دیا یعنی ان کے لفافے کو کھول دیا اس میں سے بھی جو ویلڈ نکلیں گے وہ انویلپ آٹ میں یہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کے ویلڈ ہوں گے کسی ای سی پی کے اندر یہ نہیں جائیں گے کیونکہ یہ بھی اوبجیکٹبل ہے آگے جا کے یہ بھی ویریفائی ہونا ہے تو سات میں سے جو ویلڈ نکلیں گے وہ انویلپ نمبر آٹھ میں چلے جائیں گے ٹوٹل اور ایسے ہی ان میں سے اگر کہ کوئی ایکسکلیوڈ نکلے گا تو وہ انویلپ نمبر نو میں چلا جائے گا یہ ویلڈ لکھ لیا میں نے یہ ایکسکلیوڈ لکھ دیا یہ لفافیں الگ بنیں گے یہ ای سی پی ون کے اندر کسی بھی ویلڈ میں نہیں جانے ہیں یہ یاد رکھنا ہے جب ہم نے یہ ٹوٹل کاؤنٹنگ کا مرحلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم نے چار بھی کر دیا ہم نے سات بھی کر دیا اب ان کا ٹوٹل بنا دے ہمارے پاس جو ہیں ٹوٹل کتنے ووٹ کاسٹ ہو گئے کن کے ویلڈ ہوئے کتنے ویلڈ ہوئے کتنے ایکسکلیوڈ ہوئے ہمارے پاس رف ورک کے اندر نوٹ ہونا چاہیے اس کی بھی ٹوٹل کوئنٹیٹی آپ لکھ لیں سات میں ٹوٹل کتنا ہے چار میں ٹوٹل کتنا ہے یہ بھی آپ کے پاس لکھا ہونا چاہیے میل ٹوٹل کتنے ہیں فی میل ٹوٹل کتنے ہیں رف ورک پہ آپ نے لکھ لیا نیشنل اسیمبلی کے اس کے بعد جو ہیں اس کا آپ جو ہیں فارم پینتالیس اور چھیالیس بھلے بنا دیں جہاں رف پہ لکھا رہے لاسٹ میں آپ پینتالیس چھیالیس سوبائی کے بعد بنا لیں مگر رف ورک پورا ہو ایسے ہی یہ سیم کام جیسے ہم نے نیشنل اسیمبلی کے لیے ایسے کیا ہے کاؤنٹنگ کا مرہلا ایسے ہی ہم جو ہیں پروونچنل اسیمبلی یعنی سوبائی اسیمبلی کے لیے بھی یہی کام ریپیٹ کریں گے ونس میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے بوکسز کو ویلٹ بوکس کو کٹھے کیا نیشنل اسیمبلی کے بوکسز میل کے پہلے دونوں بوکسز کھولے ٹھیک ہے ٹوٹل کوئنٹیٹی ہم نے نوٹ کر لی پھر فی میل کے دونوں بوکسز کھولے ٹوٹل کوئنٹیٹی ہم لوگوں نے نوٹ کر لی اس کے بعد جو ہم نے ان کا ویلٹ سب کینڈیڈیٹ کے حق میں جو بھی ویلٹ تھا وہ ہم نے نکال دیا اور جو ہے ہم نے ایسی پی ون کے اندر ڈال دیا کاؤنٹ کر کے ایسے ایکسکلیوٹ ٹوٹل ہم نے کاؤنٹ کر دیا ایسی پی ٹو کے اندر ڈال دیا ہم نے یہاں پہ اب ایسی پی ون جتنے بھی تھے ایسی پی ٹو ایک تینوں ہم جو ہیں ایسی پی جہاں ہیں تھری کے اندر ڈروپ کر دیں گے یہ بوکسز والا مرحالہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا پھر ہم انولپ نمبر چار یعنی ٹینڈر ووٹ کو کھولیں گے اس کے بعد اس کے ویلٹ پانچ میں اس کے ویلٹ ایکسکلیوٹ جو ہیں چھے میں تھرڈ نمبر پہ ہم کیا کریں گے انولپ نمبر سات کھولیں گے جو انولپ سات نمبر ہے وہ چیلنج ووٹ کا ہے اس کا جو ویلٹ نکلے گا ٹوٹل کے ٹوٹل ویلٹ آٹھ کے اندر جانے ہیں اور اند میں سے جو ایکسکلیوٹ نکلیں گے وہ نو کے اندر جانے ہیں یہ سب نوٹ کرتے جانا ہے اور ہمیں یہ والا جو کام ہم کریں گے رف پہ نوٹ کریں گے وہ والا جو نوٹنگ ہے ہمیں فارم پینتالیس اور چیالیس بنانے میں ہمیں ہیلپ کریں گے امید ہے کہ یہ والی کاؤنٹنگ کا جو پروسس ہے اکارڈنگ ٹو مینیول آپ کے پاس جو پریزائیڈنگ آفیسر کی مینیول ہے اس میں پیج نمبر سکسٹی ٹو پہ موجود ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہیلپ فل رہے گا انشاءاللہ یہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں پینتالیس چیالیس آپ سے ڈسکس کروں گا یہ جو ہے پیج نمبر سکسٹی ٹو ہے یہ پولنگ اسٹیشن پر ووٹو کے گنتی یہ اسٹیپ ویڈ لکھا ہوا ہے ون سے لے کر چو بیس تک یہ پورے پرو فارما بھر جائیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے کاؤنٹنگ کا پروسس ہے جو میں نے آسان الفاظ میں آپ سے شیئر کیا ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ